الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعالی وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان ودعا بدعوتہم الى یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیات الدنیا الا مطاع الغرور دنیا کی زندگی یہ بہت ہی مختصر ہے اور یہ دنیا ایک دھوکہ ہے انسان اسی دھوکے میں پڑا ہوا ہے جب اسی دھوکے میں پڑا رہے گا تو وہ آخرت نہ یاد رہے گی وہ نہ اللہ پا کے احکامات نہ اللہ کے رسول کی سنتیں اسے کچھ بھی یاد نہیں رہے گا وہ غفلت کی زندگی میں ہے آخرت کو بھول گیا ہے دنیا کی عجیب مثال عدرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے دی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ بہت بڑی اچھے انداز میں سمجھائی وہ فرماتے ہیں ایک آدمی جا رہا تھا ایک شیر اس کے پیچھے باغا اس کے قریب کوئی بھی درخت نہیں تھا کہ جس پر وہ چھڑ جاتا اسے ایک کونہ نظر آیا اس نے سوچا کہ میں کونہ میں چلانگ لگا دیتا ہوں جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی کونہ سے باہر نکل آؤں گا جب اس نے نیچے چلانگ لگانے کے لیے دیکھا تو کونہ میں پانی کے اوپر ایک کالا ناک تھیرتا ہوا نظر آئے اب پیچھے شیرتا اور نیچے کونہ میں کالا ناک تھا اور یہ اور زیادہ پریشان ہو کر سوچنے لگا اب میں کیا کروں اسے کونہ کے دیوار پر کچھ گاس اگی ہوئی نظر آئی اس نے سوچا کہ میں اس گاس کو پکڑ کر لٹک جاتا ہوں نہ اوپر رہوں کہ شیر کھائے نہ نیچے جاؤں کہ ساپ ڈسے میں درمیان میں لٹک جاتا ہوں جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی باہر نکل آؤں گا توڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک کالا اور ایک سفید چوہا دونوں سی گاس کو کھاٹ رہے ہیں جس گاس کو پکڑ کر وہ لٹک رہا تھا اب اسے اور جادہ پریشانی ہوئی اس پریشانی کے عالم میں جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے قریب ہی شہد کی مکیوں کا ایک چھتہ نظر آیا اس پر مکیاں تو نہیں تھی مگر وہ شہد سے بھرا ہوا تھا یہ چھتہ دیکھ کر اسے خیال آیا ذرا دیکھوں تو صحیح اس میں کیسا شہد ہے چنانچہ اس نے ایک ہاتھ سے گاس کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی پر جب شہد لگا کر چکا تو اسے بڑا مزہ آیا اب وہ اسے چاٹنے میں مشغول ہو گیا نہ اسے شیر یاد رہا نہ ناگ یاد رہا اور نہ ہی اسے چوہے اور نہ اسے چوہے جو سفید اور کھالے چوہے یاد رہے سوچیں کہ اب اس کا انجام کیا ہوگا یہ مثال دینے کے بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دوست تیری مثال اسی انسان کسی ہے ملک الموت شیر کی مانت تیرے پیچھے لگا ہوا ہے قبر کا عذاب و سامپ کی صورت میں تیرے انتظار میں ہے کالاز اور صفید چوہا یہ تیری زندگی کے دن اور رات ہیں گاز تیری زندگی ہے جیسے چوہے کھاٹ رہے ہیں اور یہ شہد کا چتہ دنیا کی لزتیں ہیں جن سے لطف اندوز ہونے میں تو لگا ہوا ہے تجھے کچھ یاد نہیں سوچ کے تیرا انجام کیا ہوگا واقعی بات یہی ہے انسان دنیا کی لزتوں میں پس کر اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے کوئی کھانے پینے کی لزتوں میں پسا ہوا ہے کوئی اچھے عہدے اور شہرت کی لزتوں میں پسا ہوا ہے یہی لزت انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں اس لئے جہاں ترک دنیا کا لفظ آئے گا اسے مراد ترک لزت ہوگا اللہ جل جلالو عمہ نوالو ہمیں اس دنیا کی دھوکے سے بچائے اس دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کھل جائے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے جس رب نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے وہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورُ یہ دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے اس دھوکے سے ہم بچ جائیں آخرت کو اپنے سامنے رکھ کے آخرت کی تیاری کریں موت کی تیاری کریں اللہ اللہ کے رسول کو راضی کر لیں ہماری دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی موسیقی